محزید ناظرین و سامین اسلام علیکم ملکم ٹو پاکستان فیرز اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل نوٹفکیشن نازمیت پائیں تاکہ ہماری لیٹرس آنیول ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آسیف علی درداری صاحب آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان کے صدر بند سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے کہہ کریں گے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ترین ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ رضا ربانی صاحب نے سینیٹر حامد ہاں تک یہ اطلاعات پہنچائی ہے کہ اب ہمیں چیئرمن سینیٹر کو چینج کرنا ہوگا اور وہ اطلاعات حامد ہاں نے آگے اسفند یار والی کو پہنچا دی ہے گو کہ یہ ان کے لئے بہت مشکل ہوگا چیئرمن سینیٹر کو تبدیل کرنا اگر یہ اس چال میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ان کو کیا پوائد ہوں گے اس کو دیکھنے کے لئے آگے دیکھتے رہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چیئرمن سینیٹر رضا ربانی کو بنانے کی پہلے اطلاعات تھی لیکن پھر پیپل پارٹی اور پی ٹی اے نے مل کر اتحاد کے ذریعے چیئرمن سینیٹر صادق سنجرانی کو نامزد کیا جن کا تعلق بلوچستان باب پارٹی سے ہے اور اس کا موقع یہ اپنایا گیا کہ اس سے گریب صوبے کی چھوٹے صوبے کی محرومیاں دور ہو جائیں گی ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صادق سنجرانی کی جگہ چیئرمن سینیٹ کون ہوگا نونلی کی طرف سے جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ ہے رضا ربانی اور حاصل بزنجو لیکن مریم نواز چاہتی ہیں کہ چیئرمن سینیٹ صرف رضا ربانی بنے چیئرمن سینیٹ بنانے کے لئے دونوں پارٹیوں نونلیگ اور پیپل پارٹی کا کنسینسز ہونا لازمی ہے اگر ان کا کنسینسز رضا ربانی پہ نہیں ہوتا تو دوسرا نام جو آ رہے ہیں وہ آسی فلی زرداری کا آ رہا ہے آسی فلی زرداری کا نام کیسے آ رہا ہے اگر چیئرمن سینیٹ مصطفی ہو جائے تو ڈپٹی چیئرمن جو ہے وہ چیئرمن کے فرائز سر انجام دے گا اور اسی دوران سندھ سے ایک سینیٹر مصطفی ہو جائے گا جس کی جگہ آسی فلی زرداری کو سلیکٹ کر لیا جائے گا سینیٹر اور وہ چیئرمن سینیٹ بان کر وہ قائم مقام صدر کے احتیارات پر پہنچ جائیں گے جب صدر ملک سے دورے پر بیٹ جائیں گے جب آسی فلی زرداری ان کو چیئرمن سینیٹ کے لئے نامزد کریں گے تو نون لیگ اور مولانا فضل الرمان کے پاس ان کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی بچن میں گیا جب زرداری صاحب چیئرمن سینیٹ نامزد ہو جائیں گے تو ان کے پاس قائم مقام صدر کے احتیارات ہوں گے اور آج کورٹ میں جب ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ چیئرمن سینیٹ موسیقی 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 موسیقی